اسلام علیکم نمستے آدھا آپ تب اس ویڈیویں بات کریں گے سعودی عرب کی بہت ساری نیوز ہے اور تمباکوس ریلیٹڈ نیوز بھی آپ سب کو بہت ساری بات شیئر کروں گا تو ویڈیو کو پورا لاشٹک دیکھیں گے تاکہ آپ کو پوری نیوز معلوم ہو جائے چینل پناہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبا لیجئے گا اگر ویڈیو فیس بک پہ دیکھا تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے گا مجھے آپ دیکھ سکتے میں کہیں ہوں میں کہیں اور ہوں کسی اور کام سے تو بیکگرانڈ پہ دھیان مد دیجئے گا آئیے نیوز جانتے ہیں نیوز جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ نوٹس کرانا چاہوں گا سعودی میں جتنے بھی ہمارے اجنہی بھائی کام کرتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا مطلب اگر دس لاکھ ہوں گے اگزامپل بول رہا ہوں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ تمباکو کھاتے ہیں ٹھیک ہے تمباکو کھانا ٹھیک ہے کتنے سارے لوگ انڈیا سے جو گھر سے جب سعودی جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہاں سے کیا لے کے جائیں گے جب عرب سے آپ آتے ہو تو یہاں پہ بہت سارے سامان لے کے آتے ہو کہ یہاں سے جانے کے ٹیم پہ آپ تمباکو بہت سارے لے کے جاتے ہو میرا دوست تمباکو لے کر ابھی گیا ہے وہ کچھ کوانٹیٹی میں لے کر کے گیا تھا مطلب تین سو چار سو گرام کے آس پاس اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئے ائرپورٹ پہ لیکن ابھی دو تین ایسے میسج آئے میرے کو جعود بھائی میں دلی ائرپورٹ پہ تھا اور میں تمباکو لے کر جا رہا تھا گول تھا ان کے پاس میں گول تھا جعود بھائی میرے پاس گول تھا اور کھینی تھا یہ دو چیز تھا تو کچھ زیادہ ہی لے کے جا رہے تھے ہو ایک تو بھائی تین پیکٹ گول لے کر کے جا رہے ہیں اور ایک بھائی ایک کیلو سے بھی زیادہ کھینی لے کر کے جا رہے ہیں تو ایسے میں کیا سوچتے ہیں کسٹم والے جب آپ چیکنگ کرتے ہیں بیک کا جو چیکنگ ہوتا ہے تو کسٹم والے سوچتے کہ یہ سمان بیچنے کے لے کر کے جا رہا ہے اس کے لئے وہ کسٹم ڈوٹی لگا دیتے ہیں مطلب اب آپ اس کا ایکسٹرہ پے کیجئے ایکسٹرہ پے کیجئے یہ آپ لے کے نہیں جا سکتے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا ٹیک ہے ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ پھر اس کو باہر نکال دیجئے ٹیک ہے یہاں ایسے جا رکھا میرے کو تو آپ لوگ اگر انڈیا سے کہیں بھی ہو کسی بھی دیش میں جاتے ہو تو اتنا ہی سمان لے کر کے جائے جتنا کی آپ کو ایلو ایلو ہے آدھا کی ایلو سے زیادہ مت لے کر کے جائے اور گل گل بھائی ایک جگہ بھائی کچھ بھی لے کر جاؤ ایک چیز لے کر کے جاؤ پہلے والا جمانہ الگ تھا ابھی نیا جمانہ ہے نیو سسٹم ہے نیو کانون سب ہے نئی نی مسینے آ گئی ہے بہت ساری چیزیں دیکھوں انہوں نے انڈیا میں ہی روک دیا ہے یہ سمان سعودی ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں دوبائی ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں اور کاس سے زیادہ سمان لے کر کے جائیے ٹھیک ہے سمان کا پیسہ کا الگ ہوگا دو چار پانچی لوگ کا جوڑے گا لیکن جب آپ کا کسٹم بھی بھاگ آپ کو کسٹم کی طریقے سے چیکنگ کرتا ہے تو آپ کو بولتا ہے یہ بھائی یہ بین آئیٹم ہے اتنا سمان لے کے جاؤ گے مطلب آپ بیچنے کے لے کر کے جائے تو اس کے لئے آپ کو فائن دینا پڑے گا اب آپ کی ٹکٹ خراب ہوگی اگر آپ پے نہیں کرتے آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے ایئرپورٹ پہ یہاں سے انڈیا سے جانے کے ٹائم پہ بہت کم لوگ کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے چلو آپ تو گھر سے ہم نکلی چکے ہیں سیدھا آپ سعودی جائیں گے وہاں تو خیرین کم کوئی دکت نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ کے پاس ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ پیسے لگے جاتے ہیں لیکن ایئرپورٹ پہ مصیبت جھلنے سے اچھا ہے کہ گھر پہ ہی سارے مصیبت کو چھوڑ کے جاؤ میں تو یہ بولوں گا اب بہت سارے لوگ بھائی کھاتے ہیں کھایا کرو میں تو بولوں گا بھائی مت کھایا کرو میں تو نہیں کھاتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں نہیں کھاتے ہیں دیکھو میرا دوست کھاتا ہے چلو آپ لوگ اپنی بڑی سوچ ہے اگر آپ تمباغ کو لے کر کے جاتے ہو تو دھیان رکھئے گا کتنا لے کر کے جا رہے ہیں اور وہ در سے کچھ لے کے بھی آتے ہو تو کوانٹیٹی میں اور ایک چیز کا اور آپ کو یاد دلیا دو شاید آپ بھول رہے ہوں گے اگر آپ اوقات سے زیادہ سمان لے کر کے آتے ہو تو آپ کو ایئرپورٹ پہ ایکسٹر چارز لگتا ہے یہ تو میں نے بتایا لیکن آپ اگر ساٹھ ہزار ریال کے آس پاس کا کچھ سمان لے کے آتے ہو گولڈ موبائل فون بہت سارا سمان کچھ بھی ایسا کیسا لے کے آتے ہو دو چار آدمی ہو اکھٹا لے کر کے جا رہے ہو تو ایئرپورٹ پہ سعودی ایئرپورٹ پہ فارم ہوتا ہے آن لائن منسپل کسٹم بھولا وہ فارم بھرنا ہوگا آپ کے کیا کیا چیز لے کے جا رہے ہو گولڈ کتنا لے کے جا رہے ہو ریال کتنا لے کے جا رہے ہو کیا کیا سمان لے کے جا رہے ہو وہ فارم بھڑنا جروری رہتا ہے یہ نیام لاغو ہے کئی سا ہے دو ویڈیو میں نے بنا دیئے اس پہ مجھے لگتا کہ پھر سے بنانا پڑے گا تین چار لوگوں کا ٹکٹ خراب ہو گیا ایئرپورٹ پہ اب کچھ ایسی جانکاری ہوتی ہے جو آپ کو بتانا بہت جروری ہوتا ہے منہ میں ڈڑا رہا ہوں نہ ہی میں آپ کا ٹائم خراب کر رہا ہوں انفورمیشن انفورمیشن بتانی پڑے گی ورنہ تو پھر آپ کو راستے میں پروبلم ہو جائے گی نا ہوگی کی نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی بہت ساری جروری نیوز جروری نیوز میں آپ کو بولنا چاہوں گا سعودی عرب میں سونے کا بھاو گیرا ہوا ہے اگر آپ سعودی میں ہیں سعودی میں سونا خریدنا چاہتے ہیں تو سعودی میں سونا سستا چل رہا ہے ٹھیک ہے جائیے کھڑی دیئے کھڑی داری کیجئے یہی سب موقع ہوتا ہے بیچ بیچ میں ادھار پہنچہ کر کے گولڈ خریدنے کا یار خرید لیا کرو آپ لوگ ٹھیک ہے باقی بوند بوند سے طلاب بڑھتا ہے بہت سارے لوگ کا شوق ہوتا ہے اگلی نیز میں آپ کو شیئر کرتا ہوں سعودی عرب کا ریال ریٹ ٹھیک ہے ریال ریٹ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ بولو گئے تو میں ریال ریٹ کا ایک سپیشل ویڈیو بنا دوں گا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال جو بھی ہے ان سب لوگوں کے لیے کیونکہ ریال ریٹ کا بہت سارے منسج جاتا رہتا ہے تو انڈیا کا ریال ریٹ دیکھو 22 روپے کے آس پاس چل رہا ہے 22 روپے سے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کنفیوزن کیا ہوتا ہے جعود بھائی بینک سے بھیجیں گے تو کتنا ریال ملے گا کتنا روپیاں ملے گا تیلی مانی سے بھیجیں گے کتنا روپیاں ملے گا بینک ٹو بینک بھیجیں گے کتنا ملے گا اس پر میں پروپر ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا آپ کو ہر دن انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو فیفا ورلڈ کپ میں جانا ہے تو اس کے لئے آپ اگر سعودی عرب میں جانا چاہتے ہیں ہیا کارڈ کے لیے تو آپ پاسپورٹ کے ثروب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویزا وہ آٹومیٹیکلی فری آف کاشٹ میں کر دیں گے آپ کا ٹھیک ہے جوازات کی طرف سے بولا گیا ہے کہ اگر آپ ہیا کارڈ لینا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ کا یوز کیجئے اور آپ کو ویزا مل جائے گا ویزا کا پیسہ نہیں لگے گا ہیا کارڈ جو امیر ہوں گے وہ ہی کرائیں گے بھائی ہم لوگ کے باعث بیسے ہمارے آجنبی بھائی تب تب نے کام کے لیے جاتے ہیں اگلی نیوز یہ ہے کہ اس تھائی نیلمبند کے بعد ہوای اڈڈو پر پھر سے ہوا مطلب کی کام پھر سے آنا جانا شروع ہوا کیا ہوا ہے کہ سعودی ائرپورٹ پر ایک پرابلم ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی ائرپورٹ پر ہم لوگ جب لاشٹ چیک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں امیگریشن ایک تو ہوتا ہے وہ دوسرا ایک لاشٹ آخری آخری پوائنٹ آتا ہے جہاں سے نکل گئے مطلب وہ جوازات ہوتا ہے جوازات کے یہاں پہ کچھ آن لائن پرابلم چل گیا اب یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہ ہوا ہے سعودی میں کون سے ائرپورٹ پہ ہوا تو وہاں پہ کچھ پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کا فلائٹ ڈیلے ہو گیا ٹھیک ہے چلو کوئی دکت نہیں اس پر ٹھیک کر دیا گیا ہے کئی باری کیا ہوتا ہے کیا آپ کو جوازات نے روکا ہے کیا ائرپورٹ پہ مجھے روکا تھا ایک بار آپ لوگ کبھی روکا ہے کیا جوازات اب اس پر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر جوڑو بتاؤں گا اگلی نیوز ہے ریاد بینک میں ریادی ریاد میں بینکوں کے باہر لوگوں کو لوٹنے کے آروپ میں ویڈیسی گرفتار ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے آدمی ہیں یہاں پہ دیکھو ریاد پولیس نے بینکوں کے باہر سے لوگوں کو لوٹنے کے آروپ میں ایک نیوازی ویڈیسی اور پانچ ایک سعودی تھا ٹھیک ہے اور پانچ گھسپیٹی تھا ٹھیک ہے پانچ جنبی تھا ان لوگوں کے پاس سے پینسٹ ہزار ریال جبت کیا گیا ہے بھائی صاحب یار در نہیں لگتا یار ایسے لوگ کو اس میں دیکھو ریاد پولیس نے بیان میں کہا کیا کہ گھسپیٹیا ایتھوپیا کے تھے جبکہ نیوازی ویڈیسی سومالیا کا نغرق تھا مطلب انڈیا پاکستان والے نہیں تھے ٹھیک ہے یہ لوگ بینک کے یہی میں بولتا ہوں یہ ہفسی لوگ ہوتے ہیں جو بینک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا ٹائم ایسے گجار دیتے ہیں کہ آپ کو بینک میں ایٹی ایم نہیں چل رہا تا وغیرہ وغیرہ بھالتو کا بھیڑ کھائے رہیں گے ٹھیک ہے یہ لوگ موقع دیکھتے ہی آپ کو لوٹ لیتے ہیں آپ کا ایٹی ایم چھن کے بھاگ جائیں گے آپ چھلاتے رہو گے کچھ بھی نہیں سنیں گے ایسے لوگ خاص کرے ہیں اگر کھڑے ہوں آپ کے ایٹی ایم کے باہر تو ان لوگوں سے سابدھان رہیے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تھی کچھ نیوز آپ کو شیئر کیا ہوں ویڈیو شیئر کیجئے گا لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب اور بیکگرانڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں کہیں اور ہوں ہوتل وغیرہ میں ہوں اس کے لیے ٹھیک ہے نا تو ٹینسن مت دیجئے کل ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو ہے خاص کر کے جو بھی اپنی وائف کو سعودی عرب میں بلانا چاہتا ہے ٹھیک ہے ان کے لیے سپیشل ویڈیو ہے وائف سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ اگر وائف کو بلانا چاہتے ہو کل کی ویڈیو آئے گی آپ وہ ویڈیو جرور دیکھنا آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیب ہوگی اللہ حافظ موسیقی